دوستو میں مغاسم موجو اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے کیلکولیٹر کے بارے میں سینٹیفک کیلکولیٹر کو ہم لوگ کیسے یوز کرتے ہیں تو سروے میں اور انجینرنگ میں سب سے امپورٹرٹ ہے ہمارا سینٹیفک کیلکولیٹر کہ ہمیں اس کے استعمال کیسے آنا چاہیے تو اس کے لئے میں آپ کو کچھ اس کے ٹپس دوں گا کیونکہ جو نئے لڑکی فیلم میں آتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی اس کے بارے میں پرابلم ہوتی ہے کہ ہم لوگ انہیں اس کو کیسے یوز کرنا ہے اس میں دوستو مختلف فنکشن ہے اس میں آپ سائن کاز ٹین وغیرہ بھی آپ لے سکتے ہیں باقی اس میں کچھ سٹور ہیں آپ اپنی جو بھی ڈیجٹس ہیں جو بھی آپ کی رقم ہے جو بھی چیزیں آپ اس میں سٹور کر سکتے ہیں اور ان کو آپ اس میں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو سمپل کر کے بتاؤں گا تو آئیے آغاز کرتے ہیں دوستو جیسے کہ ابھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کے سٹور بنے ہوئی ہیں یہ جس پہ لکھا ہوا ہے اے بی سی ڈی ای ایف اور یہاں پہ آپ دیکھیں ایکس وائی اور یہ میموری یہ اس کے سٹور ہیں یعنی اس میں آپ کوئی بھی رقم ہے آپ اس میں سٹور کر سکتے ہیں اور ان کو آپ اس میں ملٹیپلائی کر سکتے ہو اچھا ایک چیز آپ اور دیکھیں کہ ابھی دیکھیں یہ جو بٹن ہے سمجھیں اس کے یہ اوپر بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے تو یہ جو شفٹ کا بٹن ہے یہ اگر آپ دبائیں گے ان کو اگر آپ ڈریکٹ دبائیں گے تو اس کی جو اوپر لکھا ہوا ہے اس کے پہلے کام کرے گا ابھی اگر آپ اس کو شفٹ دبا کے استعمال کریں گے تو جو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے وہ پھر اس کا فگر کام کرے گا جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ اگر ہم لوگ یہ شفٹ دباتے ہیں ابھی دیکھیں یہاں پہ ہمارا لکھا ہوا ہے سائن یہ سائن اگر میں اس کو ڈریکٹ دباؤں گا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سائن اس طرح دے گا ٹھیک ہے اگر میں یہاں سے اس کو شفٹ دبا کے دباؤں گا تو یہ دیکھیں یہ سائن وان اس نے انوارسز کا لے لیا ٹھیک ہے ابھی اگر آپ اس کو ملڈیپلائی کرتے ہو اس میں پلس کرتے ہو تو وہ آپ کیسے کرتے ہو جیسے کہ ابھی دیکھیں یہاں پہ ایک رقم میں لکھتا ہوں پچیس تو اس کو آپ نے انسر ایکول کر کے یہاں پہ دیکھیں یہ شفٹ ہے اور یہ سٹور جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ یہ اگر شفٹ دبا کے کریں گے تو یہ اس کو جو نیچے والے فگر لکھا ہوا ہے اس کی نیچے یہ کام کرے گا شفٹ سٹور اے ابھی دیکھیں یہ اے میں سٹور ہو گیا ہے ابھی میں اس کے آگے ایک اور رقم لکھ لیتا ہوں مثال کے طور پر بیس اس کو ایسے کر کے شفٹ اور یہ بی تو یہ ابھی بی اس میں جمع ہو گیا اس کے آگے میں نینہ آنوے لکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ شفٹ سٹور سی نینہ آنوے اسی طریقے سے میں سب سٹوروں میں جتنے بھی اس کی میموری ہیں اس میں یہ میں سٹور کر سکتا ہوں اس کیلکولیٹر میں میرے پاس نو میموری ہیں اس کی چھے یہ اور تین یہ ابھی میں ان کو آپس میں جمع یا ان کو تفریق یا وہ کیسے کرتے ہیں ہم لوگ آپ نے جب بھی اس کے استعمال کرنا ہے تو آپ نے یہ الفا کا بٹن استعمال کرنا ہے ابھی مثال کے طور پر یہ جو دو رقمیں تھی پہلے ان کو میں آپس میں جمع کرتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے یہاں پہ یہ الفا کو دبانا چاہیے الفا الفا ا جمع الفا ب یعنی یہ اور یہ آپس میں جمع یہ پچیس تھا اور یہ بیس تھا تو ہمارا آنا چاہیے پینتالیس یہاں پہ ایکل کرتا ہوں دیکھیں پینتالیس آگیا ابھی اگر میں ان کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے تو میں ملٹیپلائی کیسے کروں گا الفا ا ضرب الفا ب تو یہاں پہ دیکھیں پانچ سو تو اس طریقے سے ہم لوگ اس کا سٹور کا استعمال کرتے ہیں ابھی نیکسٹ ابھی ہم لوگ عموما جو رائٹ آنگل ٹرینگل میں ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو رائٹ آنگل ٹرینگل میں میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ابھی دیکھیں یہاں پہ ہمارے یہ سائیڈ پچیس ہے اور یہ پینتیس ہم لوگ یہ سائیڈ کیسے نکالیں گے ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ یہ پچیس کا سکیر جو رائٹ آنگل کا فرمول ہے وہ میں لگا رہا ہوں یہ سکیر ہے جمع یہ پینتیس کا سکیر یہ سکیر کر کے آپ نے پھر یہ ایکل دباہ لینا ہے ٹھیک ہے ایکل دباہ کے ابھی دیکھیں یہ جو انڈر روٹ کا یہ اوپر لگا ہوا ہے اس کو میں ایسے کروں گا پھر میں میں نے اس میں یہ آنسر کا بٹن ہے اس کو دباؤں گا تو وہ جو آنسر آیا ہوا تو وہ اس کے اندر لکھا جائے گا ایکل کروں گا تو یہ ہماری سائیڈ آگئی یہاں پہ لکھ لی اس طریقے سے ہم لوگ اس کو رائٹ آنگل ہم استعمال کرتے ہیں ابھی اس کے بعد دیکھا اور اہم چیز ہے کہ یہاں پہ ابھی میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ اگر ہم لوگ کلکولیشن کرتے ہیں تو سٹور کے لیے میں نے آپ کو بتایا ابھی مثال کے طور پر میں نے یہ کرس ایکشن پڑے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ بی ایم اے ہنڈرڈ جو ہمارے بیک سیڈ ہے ہماری وان پانٹ ٹو فور نائن ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہماری ایچ آئی ہو جائے گی ابھی یہاں پہ میں اس کو سٹور کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ سٹور کر دی ابھی جتنی بھی میری انٹر سائیڈیں ہیں وہ سارا میں میں نے ایچ آئی کو ادھر سیپ کیو اس میں سے مائنس کرتے جاؤں گا تو یہ لکھتا جاؤں گا اگر یہ میں یہاں پہ اس کو سٹور نہ کروں تو پھر مجھے ہر رقم اس کے اندر سے مائنس کرنی پڑے گی اور کام بڑا لینٹھی ہو جائے گا ابھی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الفہ اے یعنی ایچ آئی آگئی مائنس وان پائنٹ فائیو سکس تو یہ میرا جواب آگا یہاں پہ لکھ دوں گا دوبارہ پھر میں الفہ اے مائنس اس کو نکال دوں گا تو اس طریقے سے یہ یہاں پہ رقم ہماری لکھی جائے گی تو دوستو اس طریقے سے ہم لوگ اس کی ساری اپنی کیلکولیشن کر لیتے ہیں ابھی اس کے بعد ایک اور بڑی امپارٹڈ چیز ہے کہ ابھی ہم لوگ کوارڈینیٹ نکالتے ہیں تو کوارڈینیٹ کے لیے بھی ہم لوگ اس کو اسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کیونکہ میں نے چند جو بیسک چیزیں تھی وہ آپ کو کیلکولیٹر کے بارے میں بتانی کی تھی کہ جو ہم لوگ زیادہ سروے میں استعمال کرتے ہیں یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ایک اور بٹن ہے جو اکثر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ڈگری منٹ کا تو انشاءاللہ وہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں میں آیا جب آپ کی کوڈینیٹ آپ کو نکالنا سکھاؤں گا تو اس میں میں پھر آپ کو یہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ یہ ڈگری منٹ ہم لوگ کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستو ایک ایک ساتھ شیئر کریں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ